اسلام علیکم افردنس ویلکم تو سٹاڈی ہوئی ڈاٹ پی کے ان سبکرائب کیپنگ کنٹیکٹ فار مور ویڈیوز لیکچرز انٹی تیس اپڈیٹ ایٹی سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے نیشنل ایمڈی کیٹ کے مطلب ایمپورٹن انفرمیشن شیئر کی ہے اس کے لئے انیلی تیس کے مطلب بھی کافی ایمپورٹن اپڈیٹ ہیں جو کہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن سب سے اہم بات یہ وہ یہ ہے کہ نیشنل ایمپورٹن باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے تو ہم نیشنل ایمڈی کیٹ جو ایمڈی کیٹ کو کنڈکٹ کیا گیا اس کے چند ایم سی کیوز کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے جیسا کہ طلبہ کو یہ دوکہ دیا تھا یہاں پھر نیشنل ایمڈی کیٹ نے طلبہ کو دوکہ دیا کس نے دیا کہ جو ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا وہ کامن ایمڈی کیٹ کا سی لیبس سے بنائے جائے گا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ کس طرح کا کامن ایمڈی کیٹ کا پیپر نیشنل ایمڈی کیٹ کا پیپر نیشنل ایمڈی کیٹ کا سی لیبس نے طلبہ کو دیا قیشن نمبر 133 ان ہیومن گٹ کیلو مایکرون اور فاؤنڈ بائی دا کمبینیشن آف پروٹین اور کاربوہیڈرڈ فیٹ این پروٹین ایٹی سی کی کافیو ڈیفیکل ٹیم سی کی وجہ ان طلبہ کے لیے جنہوں نے اپنا کامن ایمڈی کیٹ کا سی لیبس پڑھا تھا فیڈرڈ کی بک کو ریڈ نہیں تھا کیا اس کا آنسر آپ کو کہاں ملے گا آپ کو فیڈرڈ بائی دا جی پورٹ ون چیپٹر دیجشن اس میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا جہاں پر یہ لکھا ہوگا پروٹین کمبائنی ویڈ ٹرائی گلائس روڈ ٹو فارم کائلو مائکرونز جبکہ آپ کو اس کا آنسر پنجاب کی ٹیکس بک اس کے لیے دوسری ٹیکس بک میں نہیں ملے گا question number 159 which of the following enzyme does not need a co-factor hexokinase, pepsin, alcohol dehydrogenase, carbonic and hydrase enzyme اس میں سے کون سہتا انزائم ہے جس کو co-factor کی ضرورت نہیں for its functioning اس کا آنسر آپ کو ملے گا فیڈر کی بائی دی chapter انزائم chapter number 3 جہاں لکھا ہوئے some enzymes consist only of proteins جن میں pepsin, amylase, udease so یہ ایک ہنٹ تھی کہ ان میں سے کس کو co-factor کی ضرورت نہیں انہوں نے جتنے بھی دوسری option دیئے ہیں ان کے آنسر بھی اسی بک میں ملتے ہیں آپ کو کسی اور بک میں نہیں ملیں گے جیسے کہ alcohol dehydrogenase کو NAD کی ضرورت ہے اس کے لیے جونسا hexokinase option ہے وہ magnesium کو ایضا co-factor یوز کرتا ہے carbonic anhydrase zinc کو ایضا یوز کرتا ہے سو ان تمام question کے آنسر بھی آپ کو federal کی بک میں ملیں گے جو کہ to the point یہ MCQ ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا federal کی بک سے اٹھا کر یہ MCQ بنا دی ہے question number 124 intrinsic factors is secreted by pancreas, liver, stomach, duodenum ان میں سے intrinsic factors کون لیز کرتا ہے سو intrinsic factors کا function ہوتا ہے vitamin B12 کی absorption کر کے iron, heme group کی, hemoglobin کی formation کرنا سو اس کا آنسر بھی آپ کو سیدھا سیدھا federal کی بک سے ہی ملے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ stomach secretions, include mucus, hydrochloric acid, gastrin, intrinsic factors and pepsinogens جیسا کہ میں آپ سے کہتا رہا تھا کہ federal کی بک کو آپ نے ایک مرتبہ ضرور ڈیڈ کرنا ہے وہاں سے ضرور ڈیڈ کرنا ہے وہاں سے ضرور ڈیڈ کرنا ہے یہ تو چند ڈیڈ کرنا ہے جو آپ نے شیئر کی ہیں باجوری میں اکثر ڈیڈ کرنا ہے جو طلبہ ڈیفیکلٹی فیل کر رہی ہیں ان کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے فیڈل کی بک کو ڈیڈ نہیں کیا اور اپنی بکس کے مطابق ہی ڈیڈ کرنے کی پریپیشننگ کر کے گئے تھے پاکستانو میڈیگل کمیشن سے ایڈمیشن لے رہے ہیں لانکہ ان طلبہ کے اوپر جو کہ ایڈمیشن لے چکی ہیں نیشنل ایم ڈی کیٹ کی اوپر جونسا پاکستان میڈیگل کمیشن کے اوپر ڈیفرن ٹائپ آف ایشوز تھے اترازات تھے کہ ان کا حق نہیں تھے وانتار ٹو ٹھوزن ٹونٹی میں لینے کا اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک تحصیل ان جاتی ہیں طلبہ کو دینا ہی پڑے گا وزیری آدم عمران خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے اس کے علاوہ نیشنل ایویسٹیہ میڈیکل سائنسیز نے ٹھوزن طالبیوں کا جونسا نمد ایم ڈی کیٹ ٹھلٹین کالجز کے لئے لیا اس کا ڈیفٹین اکتوبر کو انونس کیا جائے گا تو ہوفی بیس اف لکھ بیس اف لکھ بیس اف وشیف نام آئی سائیڈ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اللہ حافظ